اسلام علیکم ایوریون کیسے ہیں آپ سب لوگ آئے ہوگے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے اٹس می سمیہ رمیز اور یو آر ووچنگ مائے چینل سمیہ رمیز آج کی پروفیشنل میک اپ کورس کلاس کے اندر ہے ڈے الیون جیسے کہ ڈے ٹین کلاس کے اندر ہم لوگوں نے سیکھا ہے کلر ویل تھیوری کلر ویل کانسیپٹ کس طرح سے پرائمری سیکنڈری ٹرشیری کلرز ہوتے ہیں کلرز آپس میں کیسے بنتے ہیں اور ہم کسی پرائمری کلرز سے کتنے ہی سارے کلرز کیسے بنا پاتے ہیں یہ سب ہم نے اپنی لاسٹ کلاس میں سیکھا ہے جس نے ویڈیو نہیں دیکھی وہ جلدی سے جا کے ویڈیو کو واج کریں تاکہ آج کی کلاس کو بہتر طریقے سے سمجھ سکیں کیونکہ آگے ہر ویڈیو ایسی آنے والی ہے جو آپ کی پچھلی کلاس سے کنیکٹیڈ ہے تو کوئی بھی کلاس آپ کی مست نہیں ہونی چاہیے تو جی ہم نے کلرز تھیوری کو انڈسٹینڈ کیا کلرز کو بنانے کی کوشش کی اب ہم نے کیا کرنے ہیں وہ ہی کلرز اپنی آئی شیدو میں جنریٹ کرنے ہیں پرائمری کلرز کے ساتھ ہم نے سیکنڈری کلرز اپنی آئی شیدو میں بنانے ہیں مونوکرومیٹک پولیکرومیٹک یہ تمام چیزیں اب ہم نے اپنی آئیس پہ اپلائے کرنے ہیں پیپر ورک کر کے میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گی اور آپ لوگوں کو دوں گی ہوم ورک تو بھی صاحب سب سے پہلے ہم لوگ اس چیز کو ڈسکس کر لیتے ہیں کہ کلر کا پیگمنٹ کیسا ہونا چاہیے آپ کے پاس کوئی ایسا کوالیٹی پیلٹ ہونا چاہیے آئی شیدو کا جس کے کلر فوراں سے برش میں آ جائے اور پاپ کریں بہت سارے مارکٹ کے اندر ایسے پروڈکس بھی آویلیبل ہیں جو کہ خرید و فوراں کے لیے تو بہت زیادہ ان ہے لیکن جب ہم اس کو فنگر پہ لیتے ہیں تو وہ پروڈکٹ آتا ہی نہیں ہے چوکی ہوتا ہے ایک دم رف ہوتا ہے مطلب ہم وہ برش میں لیتے ہیں تو وہ نہیں آتا ہمیں اسے رگڑ نہ پڑتا ہے کھر اچھے نہ بھی پڑتا ہے تو یہ ریالیٹی بھی ہے تو کچھ ایسی پیلٹس آپ نے بائے کرنے ہیں جو کہ آج کل بہت زیادہ ان ہیں بہت زیادہ کامن ہیں چائنہ کورین اور اس طرح کی کچھ پیلٹس بھی ایمپورٹ یہاں پہ پاکستان میں ہوتی ہیں جو کہ بہت ہی نارمل پرائزز کے اندر فیس بک پہ بہت سے سیلرز وہ سیل کر رہے ہیں تو آپ ان سے بھی بائے کر سکتے ہیں چینے پہ آج کی ٹاپک کو سٹیڈی کرنا سٹارٹ کرتے ہیں ٹائمز آئے کے بغیر سب سے پہلے تو دو پوائنٹس کی بات کرتے ہیں کہ کلرز کی بارے میں بات کریں یا آئی شیڈوں کے بارے میں بات کریں تو پہلے آ جاتا ہے کلر بلینڈنگ اور کلر مکسنگ اب کلر بلینڈنگ کلر مکسنگ ایک جیسا لگ رہا ہے بٹ یہ دونوں ورڈ ڈیفرنٹ ہیں کلر بلینڈنگ اور کلر مکسنگ اب آپ کو پروپر طریقے سے اس کو انڈسٹینڈ کرنا ہے کلر مکسنگ جو ہوتی ہے نا مکسنگ کلر تو اس کا مطلب ہے آپ نے کوئی کلر سیلیکٹ کرنا ہے کلر جنریٹ کرنے بنانا ہے ٹھیک ہے جی کلر مکسنگ کا مطلب ہے اب آپ کوئی پرائیمری ٹو سیکنڈری سیکنڈری ٹو ترشری ٹو ترشری ٹو یو فلانا فلانا یہ سارے کام کرنے والے ٹھیک ہے تو کلر کو آپ نے ان میں سے سیلیکٹ کرنا ہے مکسنگ کر کے کلر بلینڈنگ is just a process وہ جو کلر آپ نے مکس کر کے بنایا اس کو اب آپ نے کرنا ہے بلینڈ تو کلر بلینڈنگ is a process and color mixing is a color selection and color producing ٹھیک ہے تو آپ نے color produce کرنا ہے یا تو select کرنا ہے تو بھئی اب سمیرمیز کے چینل میں آپ کو جاننے کو ملنے والا ہے کہ اب eye shadow کو study کرتے eye shadow کیا ہوتے ہیں ٹھیک ہے colors کے ساتھ کام کرنا ہے now eye shadow پہ آگئے ہیں eye shadow mixing کی بات ہے تو eye shadow mixing کے اندر دو قسم کے eye shadow mix ہوتے monochromatic color بنا رہے ہیں یا polychromatic color بنا رہے ہیں monochromatic color بنا رہے ہیں تو آپ کو میں نے ایک eye کے اندر ایک example دیئے ہوئی ہے پہلے سے میں نے اس eye پہ color کیا وائے تاکہ آپ کو proper طریقے سے میں clear کروں میں نے یہاں پہ same color family use کیے پہلے pink then dark pink then اس سے dark pink پھر اس کے بعد مجھے pink نہیں نظر آیا تو میں نے dark purple لیا مطلب اس pink کے بعد جو مجھے dark shadow نظر آیا وہ تھا dark purple اب ایک اور بات آپ کو سمجھاؤں کہ ضروری نہیں کہ کسی ایک transition range کے اندر جو ہے سارے اسی کے color ہیں کوئی ایک ایسا different color بھی آ سکتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے اس پوری series کو follow کرنا ہے ٹھیک ہے نا یہ جیسے green کا پوری series ہے ٹھیک ہے لیکن یہ pink کی پوری series میں بیچے purple ہے کیونکہ وہ pink کو change کرتے کرتے purple brand ہو رہا ہے تو میں نے یہاں پہ 3 colors use کی number 1 light pink number 2 dark pink number 3 shocking pink اس کے بعد مجھے purple color دکھا تو پھر مجھے اس کے بعد purple color dark لگا تو میں نے purple color کو یہاں پہ pick کیا تو میرے 4 shades ہو گئے کیونکہ اگر میں shocking pink کے بعد وہ light purple لے لیتی تو میرا وہ transition نہیں بننا تھا وہ کچھ بیچ میں گڑ گڑ ہو جا رہی ہے ٹھیک ہے means آپ کو یا تو dark to light جانا ہے ٹھیک ہے یا light to dark آنا ہے تو اس جس کا خیال اپنا خود رکھنا ہے تو یہ ہے monochromatic family مطلب same family ایک ہی color سے بہت سارے shades بن رہے ہیں جیسے ہم نے last class میں پڑھا تھا 10 10 shades ٹھیک ہے نا تو اس طرح اب یہ میرا shades بنا کے ایک monochrome color بنایا اسے ہم analogous بھی کہیں گے ٹھیک ہے جو ہم نے color study کیا جو ایک دوسرے کے adjacent ہوتے ہیں ایک دوسرے سے یہ produce ہو رہے ہوتے ہیں تو وہ analogous color اب اسی چی طرح سے آپ نے opposites color خود generate کرنے opposites colors کون سے ہیں complementary means جو ایک دوسرے کو tie کرے ایک دوسرے کو hit کرے ایک دوسرے کو نیوٹ ایک دوسرے کے جوہیرا anti color ہے ٹھیک ہے ایک دوسرے سے الگ ہے means جب ہم ان دونوں کو mix کریں گے تو وہ بھی ہمارا ایک نیا color ہی ملے گا means کسی بھی color کو کسی سے mix کریں کچھ نیا تو بننا ہی بننا ہے لیکن ایک دوسرے کو کاٹنے والا color بھی ہوتا ہے جو ایک سے ایک color کو کاٹنا ہے تو اس کا anti color ہوگا جو سے کاٹے گا for example بہت ہی common hair color کی مثال جب ہمارا copper color آتا تو وہ blue جو ہے اسے کاٹتا ہے ٹھیک ہے اسی طرح اب میں نے palette پہ اس سے پہلے color کو چیک کیا کہ میرا color directly paper پہ آ پا رہے کہ نہیں ہاں بھئی آ پا رہے تو پھر میں اس کو directly apply کروں گے اب ہم بنا رہے ہاں پہ complementary eye shade ٹھیک ہے نا complementary shades کے تھو ہم ایک eye shade بنا رہے تو میں نے سب سے پہلے ہم نے purple کی series کو چوائس کیا تو purple کی series اب اس کا آپ لوگ دھیان رکھنا ہے جب complementary آ گیا تو اس کا مطلعہ پہ contrast color use ہو رہے ہیں تو میں پردکٹ کو لیا ہے اور پھر میں ایک ڈائریکٹ crease generate کر لیا کیونکہ paper work پیپر work آپ پتہ آرٹ یا creative way میں چلنا پڑتے آنکھوں پہ بڑے مزے سے کام ہوتا ہے لیکن پہلے paper work پہلے planner اس کے بعد practical ہمیشہ یاد رکھئے گا میں اس کو anti color لیا میں نے violet anti color orange اور اس کے اوپر shadow generate کے یاد رکھئے کریز line سے اوپر کے shades ہمیشہ light ہوتے ہیں اور crease line ہمیشہ dark ہوتی ہے اس کے بعد آپ ایسے کے آف socket area پہ light shade لے رہے ہیں لیکن جو crease وہ always dark اوکی اب ہم نے purple سے اوپر shade ہمیشہ light ہی لینا ہے تو ہم نے anti color لیا کیونکہ ہم complementary shade generate کر رہے complementary shade سے ملا کے اپنا eyeshadow بنانے کوشش کر رہے ٹھیک ہے تو یہاں پر میں نے جو ہے اب اپنی line کو دوبارہ سے مزید ڈارک کر لیا اور یہ چیز اپنے آئے پہ بھی کر سکتے جب آپ کو لگتا کلر رگم گائب ہو گیا مکس ہو گیا تو دوبارہ دوبارہ ملی اوکے پنک کی رینج پاپل پہ انڈ ہوئی ہے جب کہ یہاں پر اچھا وہ آپ کو جو شیئر سے نظر آرہ رہے وہ ہم نے کنسیلر یوز کیا ہو ہے اب یہاں ٹی وی اچھی بنائی پھر تو مسئلہ نہیں اس پہ کلر آجے گا لیکن اگر آئس کی بیس نہیں بنی بھی تو آپ کو بیس لگا کے پھر اس پر لائٹ کلر دینا اب اپنے brush کو اچھے س کلین کرنا ہے کیونکہ اس کے اوپر ڈارک کلر ہے یا تو brush change کریں ورن آپ کا exact ڈیزائر کلر نہیں آئے گا اب میں یہاں پر سے ییلو کلر کو اٹھانا ہے اور اپنے اس ایریا کے اندر لگانا ہے تاکہ میرا کلر پاپ کرے اب جب ہم کٹ کریس کرنے والے ہیں آگے تو میں آپ کو یہ آئیز بنانا سکھاؤں گی کٹ کریس کے دور ہم نے کس طرح بنانی تو اس کو ڈیٹیل میں لے کے چلیں گے پھل سکھ بنا دونوں کو ایک انٹی کلر سے آئیز بنائیں کنٹراز سے اور ایک سیم فیملی سے بنائیں اور انسٹرگرام پر سکو سٹوری پلکا کے مجھے ٹیگ کر دیں میں اسے ضرور ری پوسٹ کروں گی اپریشیٹ کروں گی آپ لوگ کو تو اب دیکھیں جب میں نے یہاں پر بنای ہے تو بہت پیار یہ چیز رکھ کر تو آپ سارے کلرز کام کرنے کو ملے گا نئے آئیڈیاز ملیں گے اب میں اسی لٹ کے اوپر میرا موڈ تھا کہ گلیٹر بھی دی دی ہلکا سب پیپر پر پر تو خیر مزا آتا نہیں لیکن پھر بھی دی دیا اپنے دل کو خوش کرنے کے لیے تو آپ نے دھیان رکھ رکھ آپ بہت اچھا سارا رف ہوتا ہے لیکن آپ نے ٹرائیز ضرور کرنا دیکھیں میرے سٹوڈنس ٹرائے کرتے جو مجھے سٹوری پر ٹیگ کر رہے ہوتے سٹوریز پھر لگاتے اپنا دکھاتے ویڈیو کے بعد جو نیکس ویڈیو ڈالنے والی ہوں وہ میرے کوٹس سے ریلیٹیڈ نہیں ہے لیکن میں آپ لوگوں سے اپنی کوئی سٹوری شیئر کرنا چاہتی ہوں تو میں ایک چھوٹی سٹی ویڈیو پر ڈالوں گے اپنے وچ ضرور کرنی ہے دوسری چیز مجھ آپ لوگ سے بہت شکوا ہے آپ لوگوں نے میرے انسٹرگرام کی پوسٹ کو دھیر سارے لائک اور کومنٹ دینے ہیں وہاں میں آپ لوگ کو سا آئے میک اپ جنریٹ کی ہے آپ کو آئے میک اپ کمپلیٹ کرنے کی لائنر کی ضرورت پڑے گی آپ شیمر کی ضرورت پڑے گی آپ برو برون ہائیلائٹ کرنے کی بہت چیزوں کی ضرورت پڑے گی لیکن ہم بہت چیزیں آج سٹڈی نہیں کریں لائنر کی بھی اپنی پروپر سٹڈی ہے اس کا پورا ایک ویڈیو بنے گی ٹھیک یہاں کلر مکس کلر بلین دنگ تو بھئی یہ ہو گیا کلر کے حساب ہمارا آج دونوں آئس کا کام یہ آپ دیکھو کہ دونوں آپ سا چیز انگی میں چیز لیکن دونوں چیز بہت ڈیفرن بھائی تو اینا لوگ اس مطلب سیم فیمیلی تو ہم نے بلو کی فیمیلی کو یہاں پر چوائز کرنا ہے ٹھیک ہم بلو کی فیمیلی کو چوائز کر لیے تے کیونکہ اس پیلت میں بلو کی بلو رنج نظر آرہی اس کے بیچ کوئی بھی ڈیفرنٹ نہیں آرہ کوئی بھی دیفرنٹ کلر نہیں آرہ تو میں سوچ کہ بلو کا دکھاتی ہوں لائن سے پورا سیکوینس آرہا اس کے اندر سٹارٹ لائٹ تو سب سے پہلے میں ایک لائٹ شیئر اٹھا لیتی ہوں سکائی بلو شیئر کیونکہ میں اب جب یو بنا رہی یا ٹرانزیشن بنا رہی تو میں لائٹ سے سٹارٹ لے سکتی ہوں برش آپ کا کلین ہونا چاہی ورنہ تو اگر یلو لگا ہے تو اسے گرین ہو نہیں ہو نہیں تو پھر میں سب سے پہلے اپر ایریا میں کریز سوپر والے ایریا کے اندر کلر کو بلینڈ کیا جو ہماری آنک کے اندر کریز بہت چلانا ہے کلر بہت کیر فول اٹھانا سب خراب جائے اب میں اس برش کے اوپر لینا ہے تھوڑا سا دار شید بلو کو تھوڑا سا پڑ کریز کے نیچ والے ایریا میں آکے اس کو بلینڈ کرنے سینٹر سے سٹارٹ کر رہی ہوں تاک کہ اپنی اونچا ہو جاتی ہیں اب تھوڑا اور ڈاک لیا اور ہم نے اس کو اچھے سے بلینڈ کیا کلر کم لیا کرے لگا کرے تو دوبارہ لی لیا کرے لیکن آپ کلر پاپ کرنا چاہیے اوکی یہاں ہم کنسیلر کے بغیر کام کر رہے ہیں آگ پہ کام کرتے ہیں تو وہ بہت خوبصورتی دیتا اب کریس لائن جنریٹ ہو گئی اب آپ مزید اس داکر شیئر چاہیے تاک برائٹر لگے اور اچھا سا شیئر بنے ٹھیک تو اس طرح سے مزید اس کے اوپر ایک شیئر دی دیا ہے اس کو دیکھ رہے ہوگی کہ ایک لائن میں میں 3 شیئر دیکھ 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 شیئر بن گیا اوپر سے آئیں گے تو ڈاک تو یہ آپ کی بلو کی دینے کے لیے بتایا گیا شیئر شیئر ہیں یہ مونو کرومیٹک آئی شیئر ہیں صرف آپ کی نوالج میں اضافہ کرنے کے لیے آئی شیئر آپ بینہ پڑھے بھی بہت اچھا آئی کے لگا سکتے ہو بینہ اس کی ایجوکیشن لیے بھی آپ اچھا آرٹ کر سکتے ہو لیکن ہم آپ کو یہاں ایجوکیٹ کر تا ہے پر آپ کو علم نہیں آپ کو نولیج نہیں ہے ایک مزدور کو مشین چلانے آتی پر اسے مشین کا نیم نہیں پتا اس کو مشین کے ٹولز کا نہیں پتا اس کو اس کی رپیر کرنے کا نہیں پتا تو یہ چیزیں ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ مطلب آپ اس کو ایک سبجیکٹ سمجھ کے سٹڈی کرو تو آپ فیلڈ میں بہترین کام کریں گے یہاں تھوڑا ٹائم دے لیا نا آگے آپ مزہ کروا دیں گے مطلب آپ نے آگے اپنے آپ کو منوا با لینا ہے اوکے اب دیکھیں یہ پولیکرومیٹک تھے یلو گلا ٹھیک ہے ہم نے مونوکرومیٹک شیڈ بنا لیا تو یہ دونوں کے اندر ڈیفرنس آپ کو نظر آیا ہم یہاں بینہ گلیٹر کی شیڈ یوز کر لیا وہ میٹ آئے بن گئی دوسرے میں ہم نے گلیٹر یوز کر لیا تو وہ شیمر آئے بن گئی مطلب منوکرومیٹک میں بھی ورائٹی آگئی اوکے تو اچھا سینٹر ہم نے کٹ کریز کی تو کٹ کریز کی بہت سارے سٹائلز ہیں وہ بھی ہم سیکھیں گے آئے میکپ کی کلاسز سٹارٹ ہو چکے تو آپ بہت ہی کچھ سیکھنے والے ہونوک یاد رکھنا ہے اوکے اب یہ ساری تھی آج کی ہماری سٹڈی جو کہ بہت ہی امپورٹن تھی کچھ بھی اس میں ایسا تھا جو مشکل تھا کچھ مشکل نہیں ہے اب بات آتی ہے کہ ہم جب آنکھ ہماری کھلی ہے تو انڈر آئے کیا کرنا ہے اسی مونوکرومیٹک کو دائن میں رکھتے ہوئے جو ہم نے اوپر بلو آئے بنائی ہے اب اس کا انڈر آئے کیس طرح بنے گی تو وہ بھی سیم پیٹرن ڈاک ٹو لائٹ ڈاک ٹو لائٹ ڈاک ٹو لائٹ ڈاک ٹو لائٹ ہوگا آپ کو آسان ہی ہو جائے گی بہت سارے لوگ لائٹ ڈاک بھی جاتے ہیں کہ ایک دم سے لائٹ کلر کر کے فلی بلینڈی کر لیا پھر جو ہے اپنی لیش لائن پر دیکھنے پہلا ڈاک ٹول لاش demande دینے سے کام آسان ہے آپ نے اگر کلر دیا لیش لائن پر کے health scanning اس کو رکھا آگے بڑھایا گیا ہے یہ مرم پیٹر رائے کو تھری دی فکر دی لیے کیلئے کرتے ہیں ٹھیک ہے لیکن پھر بھی آپ کی تسلیل نہیں ہو رہی آپ کو وہ لکنہی نظر آ رہا تو آپ کے پاس یہ آپ اوپشن ہے کئی آپ یہاں وائٹ کے بلیک کے ایجیشن کر سکتے ہیں چاہے آپ جو ملٹمبل چیز کے ساتھ کام کرو انٹی کلر شیٹس کے ساتھ کام کرو کنٹراسٹ بنا کے کرو یہ سیم فیملی کے ساتھ کام کرو آپ کے پاس white اور black optional ہے آپ اس کو add کر سکتے ہو colors کے اندر اس کو enhance کرنے کے لیے دبانے کے لیے correction کے لیے یہ آپ کر سکتے ہو تو ہم یہاں پر black color use کریں گے تو black سے جا کے مجھے نظر آیا proper صحیح ہے نا تو black تو آپ کا مست ہی مست جاتا ہے colors کے ساتھ ہر color کو آپ کو proper ڈاگ دکھانے کے لیے black کی بہت مدد کی ضرورت پر آگے جب ہم ڈیفرنٹ ڈیشیٹوز کر رہے ہوں گے خاص طور پر cut crease کر رہے ہوں گے تو وہاں پر آپ کو بہت زیادہ ہر ایک color کو زیادہ ڈاگ دکھانے کے لیے آپ کو black touch up دینا پڑے گا اس کو پھر mix کریں گے تو آپ کو ایک اچھا سا ڈاگ شیٹ بنتا ہے اب میں نے اس کو proper open eye کو بھی اسی طرح سے میں نے سیم کلر فیملی بلو کا لے کر جو ہے میں نے complete کر کے دکھا دیا ایک بار آپ کو تاکہ آپ کو idea ہو جائے کہ کھل کے آنکھ کیسی لگ رہی ہے تو means کہ آپ matte look رکھنا چاہو اور matte رکھو اس کے ساتھ shimmer add کرنا چاہتے ہو shimmer add کرو glitter add کریں جتنے گھڑ ڈالیں گے اتنا ہی میٹھا ہوگا تو یہ open eye اور یہ closed eye دونوں جو ہے آپ کو دکھا دیں میں نے under eye کر کے بھی اور ویسے بھی آپ نے کرنا ہے practice اور دوسری چیز practice makes main perfect تو آپ نے اس چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ home work کرنا ہے دو eyes بنانی ہے ایک میں اپنے polychromatic color use کرنے ایک میں آپ کو polo نہیں poly اور ایک میں اپنے monochromatic colors use کرنے ہیں ٹھیک ہے class نہیں سمجھا ہے تو آپ last class کو ایک دفعہ watch کر کے سمجھ لیجئے گا اور پھر آپ کا ایسے دماغ چلنا شروع گا کہ بس میں بتا نہیں سکتی تو i hope کہ آج کی class آپ لوگوں کے لئے important رہی ہوگی ہونی بھی چاہیے اور آپ لوگوں کو میری post پہ جانا ہے instagram پہ اور دل کھول کر آپ کو وہاں پہ جوے وہ اپنا response دینا ہے آپ لوگوں کی دعاوں کی آپ لوگوں کے response کی بہت ضرورت ہے میں محنت کر رہی ہوں آپ لوگوں کے لئے notes تیار ہو رہے ہیں بہترین قسم کے اور یہ work آپ لوگ کو وہاں ایک proper pattern میں ملے گا تو بھئی جسے بھی چاہیے ہوں وہ آپ inbox کے کے جوے بائے کر سکتے ہیں اپنا بہت سارا خیال رکھے گا دعاوں میں مجھے یاد رکھے گا اور ہاں اس ویڈیو کو لائک کرنے نہیں بھولیں چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولیں thank you so much